بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکنگ کے بعد پوسٹ پول ریکنگ کی گئی جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا چوری شدہ مینڈٹ سے جمہوریت نہیں چل سکتی علی زفر چیئرمن پی ٹی آئی اور عمر آیوب سیکیٹری جنور کے امیدوار ہوں گے بینیسٹر گوہر کا اعلان انٹرا پارٹ انتخابات تین مارچ کو ہوں گے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کروائے جا سکتے ہیں سکروٹنی 25 فروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری تک ہوں گے الیکشن متنازع ہوں گے تو پارلیمان کی کیا حیثیت ہوگی مولانا فضل الرحمن نے 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھا دیئے پارٹی جلاس خطاب نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں کرپشن کا 76 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے چنے گئے افراد عوامی نمائندے نہیں ہوں گے ملک میں آئین کی بالا دستی کو کچل دیا گیا اپنے قوت سڑکوں پر دکھائیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب نو منتقے برکانے صبحی اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈیپیڈی سپیکر کے انتخاب کی تاریخ کا اعلان بھی کیا جائے گا پی ٹی آئی کا مقصود نشستوں کے بغیر اجلاس پر شرکت نہ کرنے پر غور پی ٹی آئی کے 110 سے زائد امیدوار سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے الیکشن کمیشن سے رکاوٹ بننے پر پی ٹی آئی کا عدالت سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا وقت ختم سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا کمیشن سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں دینے یا نہ دینے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی کوٹا ملنے پر سنی اتحاد کانسل کو چار اشاریہ پانچ کے تناسب سے ایک مقصود نشست ملے گی سنی اتحاد کانسل کو کوٹا نہ ملنے پر سیاسی جماعتوں کو تین کے تناسب سے مقصود نشستیں ملیں گی حتمی پارٹی پوزیشن آج متوقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نبی پاک رحمت اللہ العالمین اور تمام چہانوں کے لیے رحمت ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا ہے ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رہنمائی لینی ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سرچشمائے ہدایت ہے ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں پرندوں اور تمام مخلوق کے لیے ہیں اللہ نے انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا اور احسن تقویم کہا ہر کلمہ گو عقیدت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے بعض لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پر سیاست کی علامہ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس کا حض سوشل میڈیا پر عوام کو اکسانی کی کوشش کی جا رہی ہے نگران وفاقی وزیر اطلاع مرتضہ سولنگی نے کہا اظہار رائے کی ازادی قانون کے دائرے میں ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھنگ کی عمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار بیس فروری کو راولپنڈی کے عبدالواسے نے چیف جسٹس کے خلاف غلیز اور دھنگ کی عمیز سوشل میڈیا مہم میں حصہ لیا ملزم عبدالواسے دو روز نیمان پر ایف آئی ایس آئیور کرائم کے حوالے مہم میں حصہ لینے والے پاکی کرداروں کی شناخت جاری اینے ایک سو ستائیس لاہور سے متعلق دائر درخواست کا فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کی آزاد میدوار ملک زہیر عباس کھوکر کے مطابق انہتر پولنگ سٹیشنز کے نتائج تبدیل کیے گئے عطا تارڑ کے وکیل نے کہا فارم پنتالیس کے مطابق ہم چالیس ہزار ہوتوں سے چیتے اینے ایک سو چھبیس لاہور میں مبینہ انتخابی داندلی کیس کی سمات چھبیس فروری تک ملتوی اس حلکے سے بھی مسلم نون کے ملک سیفل ملوک کھوکر فاتے ہیں وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکش دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ساڑھے ساتھ عرب روپے سے زیاد کی سبزیڈی دی جائے گی آٹا چینی گی گوکنگ آئل چاول اور دالوں سمیت ٹارگیٹڈ سبزیڈی دی جائے گی پی ایس ایل نائن کی ایسنس نیخیز مقابل چاری آج اسناب آج نائٹی ڈوارڈ کوئٹا گلیڈیٹرز مدد مقابل ہوں گے بزشتہ روز لاہور کلندرز کو مسلسل تیسری شکست ہوئی ملتان سلطانز نے لاہور کلندرز کو پانچ وکٹو سے ہرایا ہیڈلائنز آپ نے جانی میو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز